آج کانگریس کا ڈیلیگیشن ریونت ریٹی صاحب کے انسٹرکشنز پر محمد علی شبیر صاحب کے گائیڈنس پر آج راجندر نگر کے ہمارے جلپلی نرندر یادو صاحب نرندر بھائی ہمارے اسی سلپ وائس پریسیڈنٹ ہے شیکر یادو صاحب منڈل پریسیڈنٹ ہے سنجے یادو صاحب منسپل پریسیڈنٹ ہے شمشابات اور ہمارے جھانگیر پریسیڈنٹ ہے منسپل شمشابات کے میں عثمان محمد خان کمیشنر سائبر آباد کے پاس ہم لوگ آئے تھے اپنا اپلیکیشن لے کر جو شمشابات میں دو مساجدوں کے ساتھ اور خبرستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے ایک تو پہلے خاجہ محمود جو مسجد ہے جس کو رات کے اندھیرے میں حکومت کے عملے کو استعمال کرتے ہوئے ایلیگلی ڈیمولیش کر دیا گیا پھر اس کو واپس سنگے بنیاد کے نام پہ شمشابات کی عوام کو بے وخوف بناتے ہوئے تلنگانہ کے تمام مسلمانوں کو بے وخوف بناتے ہوئے ایک ڈراما کرا گیا نہ ابھی تک یہ جمعہ اب دو دن کے بعد پھر جمعہ ہے آج ایک ہفتہ ہو گیا ہے وہاں پہ نماز بھی خائم کی گئی مگر پولیس کی چھاونی بنیوی ہے نہ کوئی مسلح جا سکتا نہ کوئی صرف ایک چار عدمی وہاں پہ نماز پڑھنے کا ہے ایک سبل بھی ابھی مارا نہیں گیا وہاں پہ کوئی سنگے بنیاد نہیں رکھی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ورک آرڈر پاس نہیں ہوا اور گورنمنٹ ابھی تک کسی پہ معافی نہیں مانگی نہ کوئی بجٹ اس کے لئے سینکشن کیا گیا تو عوام کو اور شمشابات کے عوام کو ٹھنڈا کرنے کے لئے یہ تمام ڈرامے رچے گئے اور واپس میں آؤں گا مسجد نوری جس کے ملگیوں کو شہید کر دیا گیا وخبورٹ میں ہم اس کے اطلاع دیئے ہوتے جا رہی ہیں ہم اس کے لئے بھی ایف آئر دیئے خبرستان کے لئے بھی دیئے ابھی اسٹیفن رویندر صاحب ہم کو تیخون دیئے میں خود اس میں پرسنل انویسٹیگیشن کروں گا جو ایس پر رولز ہو سکتا ہے میں اس پر برابر ایف آئر کروں گا ابھی ہم گئے ہمارا پورا ڈیلیگیشن وہاں پہ اسٹیفن رویندر صاحب سے ملا پھر ہم واپس کل ایمارا اور آڈیو کے پاس بھی دھرنا دیں گے اور اس کی تمام جب تک یہ مسجد کا کام چاہلو نہیں ہوتا میرے بھائی توڑے تو راتے رات سب کے گھروں کو کنڈی لگا دے کر پورے محلے کو ایک چھاؤنی پولیس کی بنا دے کر بیریکٹس لگا دے کر توڑے اب بنانے میں اتنا کیا پرابلم ہو رہا ہے جو ملبہ اٹھ کر گیا ہے جو ملبے میں سے خران مجید نکلی ہے کلام پاک نکلی ہے جانی ماز نکلی ہے یہ تمام چیزیں آپ کو گوائی دے رہی ہے کہ اس کو منصوبہ بند تڑا گیا بغر کوئی حترام کے اور میں سلام کرتا ہوں میرے بھائیوں کو جو ڈے ون سے آکے ہمارے شیکر بھائی شیکر بھائی اور میں سلام کرتا ہوں میرے بھائیوں کو جو ڈے ون سے آکے ہمارے شیکر بھائی شیکر یادو صاحب ہمارے سنجے بھائی ہمارے نرندر بھائی ہمارے جہانگیر بھائی ہر وقت موجود رہے وہاں پہ وہاں کے ہندو مسلم مل کر اس کا احتجاج کرے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو وہاں پہ نماز خائم کرنا پڑا میں تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں اس کو آپ لوگ تھنڈا ہونے مد دیجئے ہم تو برابر کل کلیکٹر کے پاس بھی جائیں گے اور آڈیو کے پاس بھی جائیں گے اور ہمارے اماروں کے پاس بھی جائیں گے اور آپ لوگ کو بھی انفارم کریں گے ہم کب جا رہے ہیں جب تک یہ کام نہیں ہوتا برابر کانگریس پارٹی اور تمام لوگ لگے ہوئے رہیں گے شکریہ السلام علیکم جائے ہن